اللہ علیہ کا بیان ہے حضرت فرمارے اپنے بیان کے اندر کہ اگر ہم لفظ رب پر غور کریں کس کو پر غور کریں اگر ہم لفظ رب پر غور کریں تو ہم نے سوائے اللہ کے نجانے کتنی چیزوں کو رب بنایا ہوا ہے ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین ہر سنت میں الحمدللہ رب العالمین قرآن پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین لیکن اگر لفظ رب پر غور کیا جائے تو نجانے اللہ کے علاوہ کتنی شکلوں کو ہم نے رب بنایا ہوا ہے نجانے اللہ کے علاوہ کتنی شکلوں کو ہم نے رب جسے جو شکل نظر آئی اس نے اسی شکل کو رب بنا لیا جسے جو شکل نظر آئی اس نے اسی شکل کو कیا بنا لیا رب کھیت والوں نے کھیت کو رب بنایا لبکو مطلب ہے